جادو ایک حرام فیل ہے قرآن و حدیث میں اس کے کرنے اور قرآنے کی ممانت آئی ہے ہم اس شارٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان علامات، نشانیوں، تباہکاریوں اور برے اثرات کا جائزہ لیں گے جن کی وجودگی سے بڑی حتہ کم جادو کا وجود جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جادو کے حاصل اثرات ہیں یا نہیں ہیں اسلام علیکم ویوئرز جادو کی اہم علامات اور نشانیاں جاننے سے پہلے یہ بات جان لو جادو ہستے بستے گر اجار دیتا ہے گلستان کو ویران کر دیتا ہے جدائیاں ڈال دیتا ہے اس کے باوجود کچھ لوگ جادو کی حقیقت اور حیثیت کو ماننے سے انکاری نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنس اور طب کے دور میں جادو کی بات کرنا یہ سرسر جہالت ہے قرآن و احادیث سے واضح پتہ جلتا ہے جادو کرنا اور قرآنہ حرام ہے چونکہ یہ انسان اور انسانیت کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ قادر مطلق کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں سکتا جادو یا تو ہمارے لیے ازمائش ہے یا پھر ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے زندگی میں کوئی بھی انسان مسائل میں گر سکتا ہے اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حال نکالے بغیر اپنی ہر مسئبت کو اپنی ہر بیماری کو اور اپنی ہر گریلو پریشانی کا اس کو حل ڈونڈے بغیر بس اس کو جادو سے تعبیر کر دیں یہ بھی کسی طور پر معقول بات نہیں دنیا میں کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو لہذا ہمیں دعا سے ہی اپنے ہر بیماری کا علاج ڈونڈنا چاہیے اور طبی علاج کی طرف پر اشرفت کرنی چاہیے مگر جوں بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض لوگوں کی بیماری کی تشکیز کی نہیں ہو پاتی ان کی رپورٹیں بلکل کلیئر ہوتی ہیں مگر بندہ بیمار ہوتا ہے میڈیکل سے تو نہیں البتہ روحانی علاج اور وظائف سے اسے شفا اور تنرستی ملے لگتی ہے جادو ایک حرام فیل ہے قرآن و حدیث میں اس کے کرنے اور قرآنے کی ممانت آئی ہے ہم اس شارٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان علامات، نشانیوں، تباہکاریوں اور برے اثرات کا جائزہ لیں گے جن کی وجودگی سے بڑی حتہ کم جادو کا وجود جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئے ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ جادو کے ایسے بیانے کا اثرات ہیں کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کا جو مقدس اور مضبوط رشتہ اور بندن ہے اس میں بھی نفاق ڈال دیے جاتا ہے بات بات میں وہ جگڑنے لگتے ہیں الجاؤ، تقرار اور بلا جواز بحث واضح طرح دکھائی دیتی ہیں یہی تناؤ جدائی اور طلاق کا سبب بھی بن جاتا ہے لہٰذا موالوج کے ساتھ سائیکٹریسٹ کے ساتھ لازمی رابطہ کرنا چاہیے نفسیاتی بنیادوں پر حال تلاش کرنا چاہیے اور حال قسم پیش نفس بھی کرنی چاہیے جادو کا شکار شخص یعنی سہر زدہ آدمی آپ دیکھیں گے کہ اس کا کاروبار میں جی نہیں لگتا اس کا دل ہر وقت اچھاٹ سا رہتا ہے اور بے سبب وہ ہمیں اداس نظر آتا ہے بے سکونی، بے چینی اور دل ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے جب بھی دیکھا جائے تو بیزار سا وہ دکھتا ہے جادو کا بعض اوقات ہمیں یک طرفہ اثر بھی نظر آتا ہے یعنی جو فریق سہر زدہ ہو اسی سے ہمیں اس طرح کے رویہ کی توقع ہوتی ہے ایسے کہ اگر آپ نفرت کی بات کریں اگر میاں پہ جادو کا اثر ہے تو وہ گھر میں نفرت انگیز رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپناتا ہے اسی طرح اگر بیوی پہ سہر کیا گیا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فتنے کو طول دیتی ہوئی نظر آتی ہے مگر جب دونوں اس سہر سے باہر نکلتے ہیں خوشباش ہو جاتے ہیں بامی اترام کا رشتہ بحال ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے نادم نظر آتے ہیں اپنے ماضی پر جو کہ ان سے غیر ارادی طور پر خود بہت جادو کے وجہ سے سرزد ہو جاتا ہے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جادو کی علامات کے حوالے سے یہ نشانیاں بڑی قابل ذکر ہیں جیسے جسم میں سوئیاں چوبنا آنکھوں میں جلن رہنا جسم میں گرمی محسوس کرنا جوڑوں میں درد رہنا اور اچانک بغیر کسی سبب کے دل کی دڑکن کا تیز ہو جانا سر کا ہر وقت باری رہنا تو یہ وہ واضح اشارے اور علامات ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں جادو کا ایک نمائن اثر یہ بھی دیکھا گیا ہے لڑکی ہو یا لڑکا جوان بھی ہے خوبصورت بھی ہے تعلیم کے زیور سے عراستہ بھی ہے عمر بھی مناسب ہے اور مالی حالات بھی بڑے معقول ہیں اس کے باوجود ہم رشتو کی بندش دیکھتے ہیں کوئی معقول رشتہ انہیں ملتا نہیں جادو کا بیانک اور تکلیف دے یہ بھی اثر دیکھا گیا ہے اولاد کی بندش ہونا بچوں کا پیٹ میں ہی مار جانا یا اولاد کا نہ ہونا یا پھر اگر پیٹا ہوئے ہیں تو پھر پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو کر جسم کا نیلہ یا سبز ہونے کے بعد ابتدائی مہینوں میں ہی ان کا دم دے دینا یہ ساری علامات اس بات کی نشانی ہیں کہ اس گھر پر جادو ہوا ہے اللہ کریم رازق ہے اور رزق کا ذمہ اسی نے دیا ہے اور جادو اسی لیے حرام ہے کہ یہ لوگ رزق کی بندش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کا پھلتا بھلتا کاروبار اچانک ٹھپ ہونے لگتا ہے اس کا کاروبار میں جی نہیں لگتا اگر اس کو رزق وہ کماتا بھی ہے تو اس میں ایسی بے برکتی ہوتی ہے اس کو آمدنی اور بجت کا علم نہیں ہوتا اس کے آخراجات زیادہ ہونے لگتے ہیں بے سبب جس سے اس کی بجت نہیں ہو پاتی سہر زدہ فرد کی ایک سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ بھی ہے اس کا چیرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے چیرے پہ بگاڑ کے اثار نمائن نظر آتے ہیں اسے اپنے آپ پہ اختیار اس کا کم ہونے لگتا ہے فضول باتیں کرتا ہے بے تکی حرکات اس سے سرزد ہو جاتی ہیں تو اس طرح اگرہ الفاظ بولنے کی کوششی بے کرتا ہے چبا چبا کر مرور مرور کے بولے گا لیکن ان تمام باتوں کو پہلے نفسیاتی پر مانو پہ جاج کرنا چاہیے ورنہ یہ جادو کی اثار ہے سہر زدہ آدمی کی ایک بہت بڑی بیانک نشانی یہ بھی ہے اس کے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں تمام طرح حفاظت کے باوجود یوں گما ہوتا ہے جیسے کسی چوہے نے اس کے کپڑے قدر ڈالے ہوں یا کسی نے کینچی یا ریزر سے اس کے کپڑے کٹے ہوں اس طرح محسوس ہوتا ہے جادو کا شکار شخص اس کی یہ بھی علامت کا ہے تو اس کے کپڑے یوں جلے ہوئے نظر آتے ہیں گویا کہ کسی نے چنگاری راکھیں جلائے ہوئے ہو حالانکہ وہ سیف میں باہ حفاظت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب بندہ ایسا لباس بلا کیوں کر پہنے جس میں جلنے کا نشان ہو یا جس میں سراخ بن چکے ہو مگر تمام طرح احتیاط کے باوجود یہ نشانات جلنے کے ہٹنے کے اور سراخ کے اس میں نمائے ہوتے ہیں استغفراللہ کٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے اور سراخ والے کپڑے یہ انسان کی ذہنی جسمانی اور روحانی بگڑی ہوئی صحت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں بعض لوگ جادو کے بیانک اثرات سے آپ کے کاروبار پر یوں اثر انداز ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی چیزوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں لوگ آپ کی چیزوں کو خریدنے پر امادہ ہی نہیں ہوتے حالانکہ آپ نے ریٹ بھی مناسب رکھا ہوتا ہے چیزیں بھی کوالٹی والی ہوتی ہیں اس کے باوجود سیل رکھ کے رہ جاتی ہے اور لوگوں کی دلچسپی اور رجوعان ختم ہو کے رہ جاتا ہے ایک سہر زدہ آدمی اس کو اپنی گریرو لائف میں دلچسپی اور شوک ختم ہو کے رہ جاتا ہے وہ ازدواجی زندگی کا فروغ نہیں چاہتا نہ کوئی اولاد نرینہ کا وہ شوک رکھتا ہے بس بیزاری اور بینہ جوہر زندگی بتانا اس کا شعار بن جاتا ہے جادو کا شکار شخص تمام طرح حفاظت اور احتیاط کے باوجود اس کے جسم پر ایسے نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں علاقے چوٹ بھی نہیں لگی ہوتی کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا ہوتا مگر اس کے جسم پر یہ سنگین جادو کی علامات ہیں ہم ڈاکٹر یا مولد سے لازمی رجوع کرنا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے کوئی الیرگی کی قسم تو نہیں ورنہ یہ جادو کی اثرات ہیں سہر زدہ آدمی بغیر تھکاوٹ کے کندوں اور سر پر وزن محسوس کرتا ہے لہذا ہر بگر سر اور سینے میں اس کو درد محسوس ہوتا ہے تمام علامات اور نشانیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بیانک نشانی یہ ہے جس کے بعد لازمی اہل خانہ کو الٹ ہو جانا چاہیے اس کے حال کی طرف پیش قدمی کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ در و دیوار پر خون یا پانی کے چھنٹے پڑے ہونا یہ انتہائی سنگین علامت ہے اس کے بعد واضح روحانی اور ہر طرح کے حال کے لیے علاج کے لیے آپ کو پیش رفت کرنے چاہیے سہر زدہ فرد کو خواب میں گدے سامپ اور مختلف جانور آنے لگتے ہیں اگر یہ خواب باقصرت آنے لگے تو لازمی کسی روحانی معالی سے رجوع کرنا چاہیے چونکہ یہ خواب واضح جادو کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یہ ویڈیو بنانا کا مقصد صرف یہ تھا اللہ نہ کرے کہ یہ نشانیاں جادو کی نشاندہ ہی کریں لیکن ان سب کا اور باقصرت پایا جانا اور بغیر کسی سبب کے ہونا اور رپورٹس وغیرہ کلیر ہونے کے باوجود یہ علامات اگر ظاہر ہوتی ہیں ہمیں متفقر ہونا چاہیے فکر مندونا چاہیے اور حال کی طرف بڑھنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو بیری مچ